آج ایک اور ڈیویلپمنٹ بھی ہم نے دیکھی ہے سنی اطاعت کانسل کی سپیشل سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اب بیرسر اکیل نے دوبارہ سے کہا کہ وہ سیٹس ڈیزارف نہیں کرتے اس کا جو پاپلر ویو پوائنٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز اپنے بیگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ ڈیزارف نہیں کرتے اگر ان کی طرف سے لا وائل اٹ ہو ہے why should you get the benefit of that میرا تو خیال ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرنے کے لیے اگر پی ایم ایلن کہتی کہ ہمیں نئی یہ سیٹس چاہیئے جو ہماری نئی ہیں تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا آپ کو لانگران میں نہیں جی میں نے جو ایک قانون کا طالب علم ہونے کے لاتے بڑی واضح بات ہے کہ جو سنی اطاعت کانسل ہے کیونکہ ان کے اپنے نام پر صفر نشستیں آئیں تھی تو لہٰذا ان کو تو سیٹیں نہیں گل سکتی لیکن یہ کہنا کہ وہ سیٹیں مسلم دیگنون میں یا دوسری جماعتوں میں بانٹ دی جائیں میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے تو لہذا سپریم کورٹ You are deferring with a lot of people of your own party by the way بہت سے لوگ جی 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 میں خود بھی چونکہ قانون کا طالب علم ہوں اور آئین ہم نے دیکھا ہے سب سے بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ ان نشستوں کو خالی رکھے اور یہ کیس جو ہے وہ پارلیمان کو ریفر کرے کہ اب یہ ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے جو کہ کسی اور بڑا مشکل تھا کہ جو آئین لکھنے والے تھے یا قانون لکھنے والے تھے وہ اس کو فورس ہی کرتے لیکن ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر پارلیمان قانون سازی کرے اگر پارلیمان یہ قانون سازی کرتی ہے کہ اگر ایسی سیچویشن پیدا ہو جس میں جو ہے وہ انڈیپیننٹس کی اتنی بڑی تعداد آ جائے جس کی وجہ سے خلا پیدا ہو جائے تو اگر پارلیمان کی اکثریت دونوں ایوانوں کی یہ فیصلہ کرتی ہے الیکشن ایڈ میں امنمنٹ کی کہ یہ نشستیں کس طرح پھر بانٹی جائیں گی تو بہرحال وہ پوری ایک بحث کے بعد اور ایک ٹرانسپارنسی کے ساتھ ایک فیصلہ ہوگا لیکن فور در ٹائم بینگ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ نشستوں کو خالی رکھنا چاہیے جب تک پارلیمان اس پر اپنا فیصلہ نہیں تو پھر آپ کی دو تائی اکثریت کا جو ایمبیشن تھا اس کا کیا ہوگا یہ دیکھئے قانون تو اور قانون اپنی جگہ پر آئی اور یہ بھی بہت لوگ کچھ غلط فہمی ہے میں واضح کر دوں کہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے اس کی پارلیمان میں اکثریت ان نشستوں کے بغیر ہم نے حاصل کی تھی یہ بعد میں ملی تھی لہذا ان نشستوں کے ہونے سے پارلیمانی اکثریت پر کوئی حصب نہیں پڑھائی اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک پرسپشن جو کہ پی ایم ایل این نے کافی سکسیسفلی مجھے یاد ہے ٹونٹی سیونٹین کے بعد سے ڈیولپ کیا وہ یہ تھا کہ انہیں کارنر کیا جا رہا ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگا اور ایسی بات بھی ہے کہ بہت سے کیسز بنائے گئے سیاسی قیدی بھی رکھے تحریک انصاف کے دور میں بہت سے آپ کے رینماوں کی شکل میں لیکن اب اگر پاور میں آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میڈیا پر ڈیفیمیشن کا ایک نیا قانون آتا ہے جس پر صحافی اتجاج کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ دیکھا کہ حساس اداروں کے حوالے سے کال ٹریس کرنے کا اختیار مل جاتا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے کی درخواست کی اس پر بھی رانہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ افرہ تفریح پھیلانا چاہتے ہیں دراصل تو عام تاثر یہی ہے کہ چاہے وہ ایکس کی بندے شو جو پہلے ٹوٹر تھا یا پھر یہ سارے قوانین ہو پی ایم ایل این ہیز ناٹ لرنٹ اس لیسن کے پہلے ایک سارے پروسس سے وہ خود سب جو گیٹ ہوئے ہیں اور اب اسی کو امپاور کر رہے ہیں پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ اس پر میں اختلاف کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ جیسے بالک نظر لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے بتانا پڑے گا کہ صحافی کون ہے کیونکہ جو سٹینڈرڈ ڈیفینیشن تھی کہ صحافی وہ ہے جو کسی ادارے میں یا کسی انسٹرومنٹ میں پبلش کرتا ہے کوئی صبر اب جبکہ ٹیکنیکلی ہر شخص جو فیس بک پر پوسٹ لکھ رہا ہے وہ پبلش کر رہا ہے لہذا ہر شخص ایک صحافی ہے کیا وہ صحافی جو اداروں سے منسلک ہیں ان کو ہمیں کوئی سیپریٹ پروٹیکشن دینی ہے کیونکہ یہ جو آزادی کے اظہار آپ جس کو کہتے ہیں وہ حکومت پر تنقید کی آزادی ہے اور وہ سچ کے ساتھ آزادی ہے جھوٹ بولنے کی دوسروں کی ذاتی زندگیوں پر گند پھینکنے کی غلیظ گفتگو اور غلیظ تصویریں چھاپنے کی آزادی تو نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس پر رائے ہے کہ حکومت نے اوور ریاکٹ کیا ہے اور قانون درست ہونا چاہیے لیکن بہرحال جس بیماری کا علاج کرنا ہے وہ تو ہمارے واضح ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا جو گند کا سیلاب ہے وہ ہر وقت موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمیں بہرحال کچھ پروٹیکشن اپنے شہریوں کو دینی ہے تو وہاں پھر کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا پوری دنیا اس سے نبردازمہ ہو رہی ہے اور سکسس پڑے کم لوگوں کو اس میں ہو رہی ہے دنیا میں لائبل لاؤز ہوتے ہیں اگر میں نے آپ کی ریپیٹیشن کو خدا نہ خواستہ ڈیمیج کیا ہے اگر پولیٹیکل گورننٹ بیچ میں آ جائے گی کانفرکٹ آف انٹرسٹ آئے گا اس سے آم ٹویسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کو جی نہیں یہ صحیح میں کہہ دوں کہ حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی تو آزادی ہے اور رہے گی اور انشاءاللہ بڑھے گی لیکن یہ گند پھینکنے کی آزادی تو نہیں ہے اصل تو ایشو یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر بے انتہا تنقید ہوئی ہے لیکن بجٹ کی تنقید کی اوپر تو کسی کو کچھ نہیں کہا گیا لیکن یہاں جب ایک لائبل اور سلینڈر کیا جا رہا ہے اور انونمسلی کیا جا رہا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ملک کے باہر سے بہت بڑے سکیل پر کیا جا رہا ہے تو لہذا اس کا بہرحال میں یہ نہیں کہا رہا کہ جو قوانین ابھی حکومت میں بنائے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور حرفیں آخر ہیں لیکن بھارا ہمیں اس کے علاج کی طرف کو کوئی پیشرفت کرنی ہے اور آنے والے سالوں میں جساں میں نے کہا کہ مشاورت سے ہر قانون کو بہتر انشاءاللہ بنایا جائے گا لیکن لگاری صاحب کنفیس بھی کر رہے ہیں کہ اتنی یہ جو نرخ ہیں اس کے کارنٹلی یہ اس کانٹیننٹ میں یا خطے میں زیادہ ہیں اب انفورچنیٹلی کہیں یا فورچنیٹلی کہیں پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت بڑا پولیٹیکل فیکٹر ہوتا ہے جو انفلویںس کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی کیپٹل کو اگر گوئنگ فورڈ بھی یہ صورتحال اسی طرح اٹ پار رہی اس سے آپ نیچے نہ لاسکے اس کو چاہے وہ پیٹرل پرائزز ہوں یا بجلی کی قیمت ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کی جو ایک ریوائیول کا پلان تھا پنجاب میں بکوز لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ڈسرپٹ ہوگا اس سے جی بالکل ہوگا اور اسی لیے میں نے پہلی ذکر کیا کہ اگر آج ہم سب کو سخت ترین تکلیف ہو رہی ہے بجلی کے بلون کی لیکن جناب وزر آزم اور ان کے وزراء کو آ کر ایوان میں بھی منتخب ایوان ہے اور ایوان کے ذریعے ایوان کو سمجھانا ہے کہ ان کے پاس کیا پروگرام ہے اور اسی لیے میں انتظار کر رہا ہوں کیونکہ تمام جو منصوبہ بندی تھی وہ پی ٹی ایم کی جو پندرہ جماعتی حکومت کے سولہ ماہ تھے اس میں ہم نے کر دی تھی ابھی تک میں لارڈ سکیل سولر کا کچھ ذکر نہیں سن رہا ایک جو ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ کسی بھی آئی پی پی کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو پروجیکٹس انیس سو ترانوے چورانوے میں پہلی دفعہ سنکشن ہوئے تھے پریوز پارٹی کے دوسرے دور میں اب ان کی مدد تیس سال بعد ختم ہو رہی ہے لہٰذا حکومت کو یہ واضح اعلان کرنا ہے کہ ہم اب کپیسٹری چارجز سے اپنے سارفین کچھ پڑانا چاہتے ہیں اور ہم کسی آئی وی بی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو نہیں کریں گے دوسرا قوم کو یہ بھی ایک خوشکبری سنانی چاہیے کہ جناب جو ہمارے دو بڑے ڈیم بن رہے ہیں ہم ان کے پر فل سکیل آگے بڑھیں گے چاہے اس میں اب چائنیز کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں اور ایک سیکیورٹی صورتحال ہے لیکن بہرحال وہ ایک نو ہزار میگا بارٹ پاکستان کے اپنے پانی کی بجلی پیدا ہونی ہے لیکن سیاست میں جہاں موجودہ تکلیف ہے اگر جو بھی حکمران جماعت ہے وہ یہ قوم کو تسلی دلا سکے ساتھ کے ساتھ کہ آنے والے جو سال ہیں ان میں بہتری آئے گی تو قوم میں الحمدللہ اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ اس بہتری کا انتظار کر سکتے ہیں اور اگر بہتری ہوتی ہوئے نظر آئے گی تو ساتھ میں اضافہ ہوگا کم ہی نہیں ہوگی چلیں یہ امید ہے کہ قوم کی ریزیلینس جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ نہ کی جائے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے